بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نعبد و ایہ کا رستعین شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اس ہاؤس کو اور اس ہاؤس کے ذریعے پورے صوبے کی عوام کو یہ بطالہ چاہتا ہوں کہ آج جو یہ ہمارا پولیس کے حوالے سے جو بل ایک پاس ہوا ہے اس کا جو مقصد ہے دنیازی مقصد وہ یہ ہے کہ عوام کے جان و مارکتحفظ اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کا فحال ہونا ہماری زمیداری ہے اور اس کے اندر ہم جو کچھ چیزیں لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختیار کا غلط استعمال جو ہے بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ جسوانی طور پہ مالی طور پہ نقصان دے سکتا ہے اور اس کے اوپر جب تک ہم مکمل طور پہ ایک ایسی کمیٹیاں نہ بنائیں کہ جو کہ انڈیپیننٹ ہوں اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہوں اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرین بھی چونکہ عوام کے منڈیٹ سے اور عوام کے ووڈ سے آتے ہیں اور ان کی نمائنگی بھی ضروری ہے تاکہ ایک بہترین طریقے سے کوئی بھی ایک اتریز آتی ہے کوئی کپلینٹ آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کسی کو ایشو آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایڈریس ہو کہ عوام کو متوئین کرنا ہمارا ایک فرض ہے اور ہماری ایک ذمہ داری ہے اور اسی کی وجہ سے عوام نے ہمیں یہاں پہ متحق بارکے بھیجا ہے تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے ہماری پولیس کی بے انتہاق قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ اپنی پولیس ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم اپنے پولیس کے شہیدوں کو اپنے ان غازیوں کو جو اس وقت پور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں درشت گھردی کا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساتھ چیزیں بنائی گئیں پھر یہاں پہ لائی گئیں پھر یہاں پہ اس پر ڈسکیشن ہوئی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو مسائل ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کرنے کے لئے جس طریقے سے ابھی ہم ان کو جتنا فانڈ دے رہے ہیں ان کی کیپیسٹری بیلڈنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کے امن کے لئے اور اس صوبے کی امن کے ساتھ اس صوبے کے عوان کو جو قانونی طور پر جو پیچیت گیا ہیں جو قانونی پرسیس جو گزرتے ہیں ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صوبہ کاؤں یا رات کاؤں سمجھ نہیں آ رہی دکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاد دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت جو خود الیکٹڈ نہیں ہے تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کو بنائے گئے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا آپ نیب کو دیکھ لیں نیب نے کیا کیا آج تک نیب نے کچھ بھی نہیں کیا نیب نے صرف وٹمائزیشن کی ہے میں بندہ لگاؤں گا وہ میرے کہنے پر وٹمائز کرے گا آپ لگائیں گے وہ آپ پر کہنے پر وٹمائز کرے گا یہ ریزارٹ نکلا ہے عوام کا ہنڈیڈ آف بلینز روپیز جو ہی سپنٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر جبکہ آؤٹپور کچھ نہیں ہے سوائے وٹمائزیشن کے تو جب آپ مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے مرضی کے بندوں کو آپ اشتہار دیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں پڑھ سکتے اور اس کا ثبوت ہی ہے اور حال ہی ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ کرزوں میں ہم ڈوب چکے ہیں آپ جس ادارے میں جس سیکٹر میں دیکھیں پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے ان سے اس پچیس کروڑوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہا چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو ابلائش کرنے کے لئے کی گئی ہے اور ان کے نیچے ادلیہ کو لاکر ادلیہ کو بھی آزاد کا لفت ختم کر کے محکوم برا دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ ترمیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ منڈٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام منڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مصرات کریں گے ختم کریں گے وہ ترمیم لائیں گے ہم وہ ترمیم لائیں گے کہ جن ترمیم سے اس قوم کو فائدہ ہو اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو اداروں کی بضبوطی ہو بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے اپنے نیچے لانے کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ بتایا چلوں کہ ہماری ایک نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے زبردستی سے جبر سے ہمیں پیچھے اٹھا لے گا تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہے ہمارے اوپر ہماری پارٹی کے اوپر ہمیں پتہ چال گیا کہ کون کیا تھا ہمیں پتہ چال گیا کہ کون زمین فروش تھا بردار تھا کون بزدل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جن جن لوگوں نے ووڈ دیا یا جن لوگوں نے ووڈ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی کچھ جائش نہیں ہے کہ جو نظریہ سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے ضمیر فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے بات ایک ہی ہے ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے چاہے وہ بکے غداری کرے غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے یہ جسٹفکیشن نہیں ہے یہ میری کوئی مجبوری تھی جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی عصیفہ دے رہی تا عصیفہ دے رہی تا نا عصیفہ کیوں نہیں دیا ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دکھا دے کر عبران خان کے نام پہ ووٹ لے کر جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی مفاداریاں بدلی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ قوم طور سے حساب لے گی ہی لے گی ہم بھی حساب لیں گے ضرور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو پھر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے عرام سے حضم کر لے گا انشاءاللہ اتنے عرام سے حضم نہیں ہوگی اور یہ جو جتنے ہی دارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت میں سب کوئی پیغام دے رہا ہوں بربلاہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دے ہیں ان چیزوں کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہارے کا مو بند کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے جس طریقے سے اس غیر آئین ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی اس کو بلکل آئسلشن میں لے جایا گیا اور جو ہرتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تغیریں سنی یہاں پہ کہ جی مائے اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں بڑے بڑے دعویدار ہم نے دیکھے جمہوریت کے چیمپئن لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے تو ایک بھی اپنے موز سے گلاس نہیں نکال رہا یہ دورہ میار عوام کے سامنے آ چکا ہے اس وقت بھی ہمارے دو پرلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے بہوجود ایک تو بے گناہ ہیں قید کیا ہوا ہے پروڈکشن آرڈر کے بہوجود آج اللہ سے موجود نہیں ہے آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیمیڈنٹ ممبر لیاکت خان اور ایک انورزیف خان ہمارا پرلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے بہوجود نہیں آرہا اس اجلاعہ پہ اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کوئی ایک پیج پہ ہونا چاہیے کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت کوئی محول رہے گا یہ تمہاری بھول ہے کلاب بھی ہو سکتے ہو تو اس لیے حق کے لیے سچ کے لیے قانون کی بلدستی کے لیے برابری کے لیے آواز اٹھاؤ اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ گڑا کھود رہا ہے اس پر بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے لیکن وہ خود بھی اس پر گرے گا اسی طرح ہماری پارٹی کے آردال خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے پہلے بھی گرفتار کیا گیا پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے ہمارے اس وقت ورکرز ایٹی اے کے اندر خمخہ ڈال دیا گیا اُز ہر پیشی ہے پیشی پہ جائش صاحب نہیں آئے جائش صاحب چھٹی پہ چلے گئے سو ورکر کی پیشی ہے وہاں پہ جائش صاحب نہیں آئے اس وجہ سے کوئی اور چارج بھیئی دیتے کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی امیت نہیں رہتا اس بول کے اندر کیا اُن ماؤں اُن بہنوں اُن والدین کے جو بچے ہیں یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ تو کیا اُن کا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن کوئی امیت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کے اپنے والی جس کو دل کرے اندر ڈال دو جس کو دل کرے جو کر دو میں آئے سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پجوتہ صاحب ہمارے وکیل ہیں وہ غائب ہے کتنے دنوں سے وہ غائب ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں عدالت پوچھ رہے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈھونڈ رہے ہیں میں تو حیران ہوں آئی جی پنجار صاحب آپ کے پی ہاؤس پہ تو بڑے دللے سے ریجہ کے ساتھ تو پولیسہ گس جاتے ہیں ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے یہ آپ کی پرفارمنس ہے اصیفہ دو گھر جاؤ نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ ڈاکہ مارنے کے لیے گاڑیاں لوٹنے کے لیے سمان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں بتا نہیں چل رہا اگر تمہارا پیٹا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اس کا بتا چل جاتا اور کل تمہارا پیٹا بھی ہو سکتا ہے کل تمہارا پھائی بھی ہو سکتا ہے میں سب کو یہ بیغام دے رہا ہوں چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم و رواج قائم کر رہے ہیں یہ اپنے گھر کی طرف رسم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو خدارہ یہ غلط رسم ہے غلط رواج ہے اتناب کیا جائے اس سے یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے آپ کی طرف بھی جاتا ہے لیکن مجھے سمع ہی نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے کس سوچ کے ہمیں لیں گے لوگ اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ یا یہ طاقتی ہے سب کچھ ان کی ہاتھ ایسے ہی رہے گا اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آسکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے سب نسے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹ کے غلط فیصلے کر کے غلط پالیسیاں کر کے جانی اور مالی نقصان اس ملک اور اس ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں ہم نے تو یہی رہنا ہے جرام سپیکر ہمارا یہ ملک ہے انقلاب نہیں آتے اب انقلاب ہے اب فیزیکل ہی آنا پڑے گا آگے فیزیکل ہی نکلنا پڑے گا گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر کوئی بزل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے بہت سے بہت در ہیں سینے پیش کرنے کے لئے کھڑا تو ہو نا کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لئے یہ قوم کی جنگ ہے کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے تو ہمیں فیزیکل ہی اس کا حصہ بننا پڑے گا فیزیکل ہی آگے بننا پڑے گا فیزیکل ہی مقابلہ کرنا پڑے گا اور فیزیکل ہی اس قوم کو آگے نکلنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے آٹ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے مزید لوگوں کی سوچ ڈیویلپ کر کے آئیں گے مزید مضبوط ہو کے آئیں گے تیار ہو کے آئیں گے اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل لیں کرتے ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا یا بھا سر ماتا ہو یا بھا غر ماتا ہو یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے اور یا ہم یہ یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑے گے انشاءاللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے حق کا ساتھ دیتا ہے تقنیفات بھی آتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آنی تنویم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کی آئے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لئے تیار کھڑے ہیں ہاں پر ہم نکلیں گے ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدیعہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لئے اواق بھی اٹھائیں گے ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم مارچ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آپ شکر ہیں الحمدللہ اب وہ ہماراں کہتے ہیں وہ چھانا ایک ہوتا ہے اب تو چھانا لگ گیا ہے چھانے میں پتہ چل گیا ہے ان کو ہی پتہ چل گیا ہے دھائی سال سے انہوں نے جو ہرتے کی بار بار کی ہر طرح کے ہرپے آسمائے اب نکلتے 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 آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پر حقین رکھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فیرونیت یہ جو جبر یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ سرامین کی جا رہی ہیں اس ملکے قانون کو اس سبال کیا جا رہا ہے اس ملکے اہداروں کو اس سبال کیا جا رہا ہے محقوں کو اس سبال کیا جا رہا ہے سرکاری احسران کو اس سبال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے وقت قریب ہے میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں وقت قریب ہے آپ تیاری کر لو اب صرف دو ہی راستے ہیں do or die do or die کیا براوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرح سے کی جا رہی ہیں جنگ نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا ہے جنگ ہے نظریہ کی جنگ ہے حق کی جنگ ہے سچ کی اور اب یہ جنگ جہاد جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے آپ ظالم حکم پرانے خلاف مو سے بات کریں پھر اگر مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ فیزیکل ہوں گے مالی اور جانی جہاد جانی جہاد کا بقیدہ ذکر آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کیلئے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پختونخواہ کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے بہت شکریہ